اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو آج پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک بار پھر ایک ایسا فیصلہ کیا گیا جس کے اندر پاکستان کے سابق وزیر آزم اور پاکستان کے سابق وزیر خارجہ کو دس سال قید کی سزا سنا دی گئی آپ کو اس کیس کا احوال بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ کل رات ساڑھے گیارہ بجے تک سائفر کیس کی سامات اڈیالا جیل کے اندر چلتی رہی اور جج صاحب کی طرف سے کوشش کی گئی کہ کسی نہ کسی طریقے سے آج تمام معاملات کو نپٹایا جائے اور فوراں فیصلہ سنایا جائے اب یہ خدا جانتا ہے کہ کیوں اتنی جلدی فیصلہ سنایا گیا کیونکہ عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ معاملات کو ٹھیک طریقے سے چلایا جائے جس کی وجہ سے سائفر کیس کی جو کاروائی تھی اس کو کل ادم قرار دیا گیا تھا لیکن خیر جج صاحب کے جانب سے جس طریقے سے فیصلہ سنایا گیا اور جس طریقے سے ٹرائل کیا گیا وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے کل جج صاحب کے جانب سے رات ساڑھے گیارہ بجے تک عدالت لگائی گئی اور تمام پچیس کے پچیس گواہان کی جرام مکمل کی گئی اس کے اندر سب سے بڑی بدنیتی یہ تھی کہ عمران خان اور شام عمود قریشی کے وکلہ کو عدالت میں ہی نہیں آنے دیا گیا اس کے بعد عمران خان کے وکیل ان کے جانب سے یہ بتایا گیا کہ جب ہم عدالت میں آنے کی کوشش کرتے تھے تو ہمیں تو گیٹ پر روک لیا جاتا تھا یا اگر ہم کسی طریقے سے عدالت کے اندر آ جاتے تھے خاص طور پر کل ہمارے سامنے بندوقیں رکھی گئیں اور ہمیں یہ کہا گیا کہ عدالت سے باہر چلے جائیں جس کے بعد عمران خان کے وکلہ کو عدالت میں نہیں ٹھہرنے دیا گیا اس کے علاوہ ایک بدنیتی اور تھی کہ عمران خان اور شام عمود قریشی کو وکلہ وہ دیئے گئے جن کو حکومت کی جانب سے سیلیکٹ کیا گیا تھا بہانہ یہ بنایا گیا کہ شام عمود قریشی اور عمران خان کے جو وکلہ ہیں وہ کاروائی کے دوران پیش ہی نہیں ہوتے تو آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں عمران خان نے اسے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ جو مرضی کریں مجھے سب کچھ معلوم ہے کہ یہ میسٹ فیکسٹ ہے تو آج اگر میں آپ کو کاروائی کے حوالے سے بتاؤں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جسی طریقے سے جاج ابو الحسنات کی جانب سے آج عدالت کے اندر رویہ اختیار کیا گیا وہ اس کے حوالے سے میں آپ کو آقا کرتا ہوں جاج ابو الحسنات کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں اس کیس کے اندر سب سے بڑا فلاو یہ تھا کہ ایک تو فری اینڈ فیر ٹرائل نہیں کیا گیا جس کی بعد اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے کی گئی تھی اس کی مثال میں آپ کو اس طریقے سے دیتا ہوں کہ کل تمام گواہن کی جرام مکمل ہونی تھی جس کے بعد عمران خان اور شام احمود قریشی نے دلائل دینے تھے یعنی عدالت کی جانب سے ان کو سوال نامہ دیا جانا تھا اور امید تھی کہ ان کو ایک یا دو دن کا وقت دیا جائے گا جس کے اندر وہ سوالات کے جوابات دیں گے لیکن کل عمران خان کی جانب سے جوابات دیئے گئے اور عمران خان نے یہ کہا کہ میرے وقلاء کو نہ بلایا جائے نہ ہی مجھے ان وقلاء کے سامنے رکھا جائے جن کو حکومت کے جانب سے سیلیکٹ کیا گیا ہے عمران خان نے کہا کہ میں اپنے سوالات کے جواب خود لکھواؤں گا لیکن اس کے بعد سب نے دیکھا کہ شام احمود قریشی سے جوابات لیے ہی نہیں گئے نہ ہی ان کا بیان ریکارڈ کیا گیا اور جج صاحب کی جانب سے ایک دم سے فیصلہ سنا دیا گیا تو اس کے اندر معاملات کچھ یوں ہیں کہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا جانا چاہیے لیکن جج صاحب کی جانب سے جس طریقے سے تیزی سے فیصلہ کیا گیا انہوں نے توتوشہ خانہ کے جو جج تھے انہوں نے عمران خان کے خلاف تیزی سے فیصلہ سنایا تھا ہمائیوں دلاور ان کو بھی پیچھے شوڑ دیا تو آج شام احمود قریشی کا بیان ریکارڈ کیے بغیر ہی انہوں نے فیصلہ سنا دیا اگر ہم کاروائی کی طرف آئیں تو جج صاحب کی جانب سے کہا گیا عمران خان صاحب آپ سے آخری سوال اور ایک آسان سوال پوچھ رہا ہوں کہ سائفر کہاں پہ ہے سیکیورٹی کی زیمہ داری ملٹری سیکیورٹری پرنسپل سیکیورٹری اور سیکیورٹری پروٹیکول پر آتی ہے جو کہ وزیراعظم ہاؤس کی سیکیورٹی کو دیکھتے ہیں سائفر گم ہونے پر ملٹری سیکیورٹری سے کہا کہ انکوائری کریں وہ واحد موقع تھا جب میں نے ملٹری سیکیورٹری سے نراز بھی ہوا جس کے بعد جج ابو الحسنات کی جانب سے کہا گیا عمران خان اور شاہ محمود قریشی میری طرف دیکھیں میں آپ کو دس دس سال قید کی سزا سناتا ہوں جس کے بعد عمران خان نے کہا مجھے یہ سب کچھ معلوم تھا کہ محج فکسٹ ہے عمران خان نے جس طریقے سے کہہ کہہ لگایا یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ عمران خان کو یہ چیز پہلے سے معلوم تھی اور عمران خان منٹلی طور پر اس کے لیے تیار تھے ایک چیز یاد رکھیں پاکستان کی تاریخ کے اندر جب بھی کسی اہم لیڈر کے اوپر اس طرح کا وقت آیا ہے یا تو وہ دبائی بھاگ جاتا ہے یا این ارو لے کے لندن فرار ہو جاتا ہے عمران خان پاکستان کے وہ واحد لیڈر تھے جو کہ بوگس کیس کے اندر جیل کے اندر موجود ہیں لیکن اس کے باوجود نہ ہی انہوں نے این ارو کی ڈیمانڈ کی نہ ہی انہوں نے یہ کہا کہ مجھے ملک سے باہر بھیج دیا جائے تو پاکستان کے اندر ایک نئی تاریخ رکم کی جا چکی ہے کہ جس طریقے سے عمران خان کے خلاف فیصلہ سنایا گیا اور جتنی تیزی سے فیصلہ سنایا گیا پاکستان کی تاریخ میں اور عدلیہ کی تاریخ میں اس طرح کے فیصلے کبھی بھی نہیں سنایا گئے اگر پاکستان کی عدلیہ اتنی تیزی سے پاکستان کے اندر باقی مقدمات کے فیصلے سناتی تو شاید آج پاکستان کا جو عدالتی پرفارمنس کا نمبر ہے وہ آخری نہ ہوتا خیر اس کے بعد عمران خان کے جانب سے صحافیوں کے ساتھ غیر عسمی گفتگو کی گئی عمران خان نے مزید کہا مارچ کے پہلے ہفتے میں میرا روس کا دورہ تھا جس میں دفتر خارجہ کی مرضی بھی شامل تھی روس جانے سے قبل جنرل باجوہ سے بات ہوئی جنرل باجوہ کا کہنا تھا کہ روس جانا چاہیے روس سے واپس آنے کے کچھ جنوں کے بعد شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ واشنگٹن سے اسد مجید نے سائفر میسج بھیجا ہے حیران کن سائفر تھا جو وزیر خارجہ اور وزیر عظم کو دکھانے کے لیے نہیں تھا شاہ محمود قریشی نے اسد مجید کو ٹیلی فون کر کے سائفر سے متعلق معلومات حاصل کی میں سائفر کو پڑھ کر حیران تھا کہ امریکی آفیشل کے ساتھ میٹنگ میں کسی صفقیر کو تمکایا گیا جس میں کہا گیا کہ اگر وزیر عظم کو نہ ہٹایا گیا تو اس کے نتائج ہوں گے اسد مجید نے ڈانلڈ لوگ کو بتایا کہ دورہ روس پر تمام سٹیک ہولڈرز آن بورڈ تھے اسد مجید نے امریکہ کو ڈی مارچ کرنے کا کہا تھا ہمارے اتحادی پیغام بھیجواتے رہے کہ اتحاد چھوڑنے کا دباؤ ڈالتے رہے اس کے دوران امریکی سفارت خانہ بھی پاکستان کے لیے متحرک تھا ہمارے لوگوں کو امریکی سفارت خانہ ملاقاتوں کے لیے بلایا جاتا رہا عاطف خان کو امریکی کانسل خانہ بلا کر کہا گیا وزیر علا خابت پختون خواہ کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ دیں اس کے علاوہ مزید امران خان نے کہا منتخب وزیر عظم کو سازش کے ذریعے ہٹایا گیا جنرل باجوہ اور ڈانل لو سازش میں شامل تھے میری حکومت گرانے کے لیے سازش اکتوبر دوہزار اکیس میں ہوئی جب جنرل باجوہ نے آئی ایس آئی چیف جنرل فیض کو تبدیل کیا آئی ایس آئی نے ہمارے لوگوں کو تحریک انصاف چھوڑنے پر مجبور کیا اور کہا ان کا مستقبل نون لی کے ساتھ ہے میں نے جنرل باجوہ سے مل کر اس سازش کے بارے میں بات کی تو انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے ساڑھے تین سال کے دوران واحد ڈاکومنٹ ہے جو وزیر عظم ہاؤس سے گم ہوا میرے ای ڈی سی میں سے ایک نے جنرل باجوہ کی ایما پر سائفر چوری کیا جنرل باجوہ سے بہت سی ملاقاتیں ہوئی ملاقاتوں میں کہا تھا کہ اگر حکومت گرائی جاتی ہے تو معیشت تباہ ہو جائے گی میں نے کہا تھا کہ شباز شریف کی حکومت جو پلان کی جا رہی ہے وہ معاشی صورتحال نہیں سنبھال سکے گی جنرل باجوہ نے مسلسل جھوٹ بولا وہ حکومت کو چلنے دینا چاہتا تھا پریڈ گراؤن جلسے میں جو پیپر لہر آیا اور صرف خطرے کا ذکر کیا ملک کا نام نہیں لیا الفاظ میں بھی محتاط رہا جو پیپر لہر آیا وہ سائفر نہیں بلکہ ڈی کلاسیفائیڈ کاپی تھی سندھ ہاؤس میں بولیاں لگیں ایک ایک ایم اینے کی قیمت بیس کروڑ فکس کی گئی حکومت گرائی گئی میں نے عوام میں گیا عوام کا رد عمل تاریخی تھا کچھ ماہ بعد زمینی انتخابات میں تحریک انصاف نے سنتیس میں سے تیس نشستیں جیت لیں جس کے بعد عمران خان نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے مزید کہا کہ میری قوم کو بتا دو کہ کسی بھی قسم کی پرشانی کی ضرورت نہیں ہے مجھے سب کچھ معلوم تھا کہ پاکستان کے اندر کیا ہونے والا ہے تو عمران خان کی جانب سے اپنے ووٹرز کو ایک واضح پیغام دیا گیا کہ آٹھ فروری الیکشنز کا دن ہے اور آٹھ فروری کو آپ نے اتنی بڑی تعداد میں باہر نکلنا ہے کہ دھاندلی کرنے کا پروگرام مکمل طور پر ناکام ہو جائے تو عمران خان کی جانب سے تمام سادشیں فیس کرنے کے باوجود تمام پروپیگنڈا فیس کرنے کے باوجود آج جس طریقے سے وہ مطمئن بیٹھے تھے اور جس طریقے سے فیصلہ سننے کے بعد انہوں نے کہکہ لگایا ایک چیز واضح ہو چکی ہے کہ عمران خان یہ اپنے آپ کے اندر مطمئن ہے کہ انہوں نے کسی بھی قسم کا غلط کام نہیں کیا اور اس کی گواہی سپریم کورڈ آف پاکستان کی جانب سے بھی دی گئی جب اس کے اندر سائفر کیس کے ٹرائل کے حوالے سے بات چلی تھی اس کے بعد سپریم کورڈ آف پاکستان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کسی بھی جرم کے اندر نہیں پائے گئے تو اب اس کے باوجود ٹرائل کے اندر جس طریقے سے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو گناہگار ثابت کرنے کی کوشش کی گئی وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان سے ان کے وقلہ چھین لئے گئے عمران خان کو حکومت کے دیئے ہوئے وقلہ ان کی نمائندگی کر رہے تھے تو ایک چیز واضح تھی کہ حکومت اس کے اندر فریق ہے اور اس طریقے سے عمران خان کو ان کے وقلہ کو عدالت میں نہیں ہانے دیا گیا اور بہانہ یہ بنایا گیا جی کہ عمران خان کے وقلہ عدالت میں پیش نہیں ہوتے تو برحال عمران خان کی جو نمائندگی کریں گے اور شام عمود قریشی کی جو نمائندگی کریں گے وہ حکومت کے دیئے گئے وقیل کریں گے تو آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر معاملات کس طرف جا رہے ہیں اور عمران خان کو پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے الیکشن سے باہر کرنے کے لیے آج کا فیصلہ سنایا گیا اگر اس فیصلے کے حوالے سے بات کریں تو یہ فیصلہ انتہائی کمزور ہے تمام ماہر قانون کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت جلدبازی میں فیصلہ سنایا گیا اور اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو توشہ خانہ کیس کے سزا کے ساتھ ہوا تھا کیونکہ توشہ خانہ کا جو کیس تھا اس کے اندر عمران خان کو تین سال قید کی سزا سنائی گئی تھی اور جس طریقے سے بڑی عدالت کی جانب سے اس ٹرائل کو اور اس فیصلے کو کل ادم کراد دیا گیا تھا تو بظاہر طور پر اس کیس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا اسی لیے تحریک انصاف کے کارکنان کے لیے پرشان ہونے کی بات نہیں ہے تیس دن کے اندر اندر اس فیصلے کے خلاف پیٹیشن دائر کی جائے گی اور آج گوھر خان کی جانب سے جو کہ نگران چیرمہن تحریک انصاف کے ان کی جانب سے واضح طور پر کہا گیا جیسے ہی ہمیں اس فیصلے کی کاپی ملتی ہے ہم فوراً اپنی بڑی عدالت کے اندر پیٹیشن دائر کریں گے اور اس فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے تو بظاہر طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے باہر کرنے کی کوشش کی گئی صرف اور صرف اس وجہ سے کہ مریم نواز کی جانب سے کہا گیا تھا کہ عمران خان کو سیاست سے جب تک باہر نہیں کریں گے پلڑے برابر نہیں ہوں گے تو آج پلڑے برابر کر دیئے گئے انصاف کے پلڑے اس طریقے سے برابر کیے گئے کہ ایک شخص کو جو کہ پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر ہے اور پاکستان کا سابق وزیر آزم ہے اس کو اس کیس کے اندر سزا دی گئی جس خط کے ذریعے اس کی حکومت گرائی گئی یاد رہے سائفر آیا تھا عمران خان کی حکومت کے خلاف عمران خان کی جانب سے عوام کو اعتماد میں لیا گیا لیکن آج اسی سائفر کیس کے اندر عمران خان کو سزا سنا دی گئی اب مخالفین سے سوال بنتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ سائفر نام کی کوئی چیز نہیں ہے خاص طور پر مریم نواز شباز شریف اور زرداری صاحب کے جانب سے یہ کہا گیا کہ سائفر تو آیا ہی نہیں اور بلاوش کے جانب سے کہا گیا کہ جی عمران خان کی منسٹری کے جانب سے یہ خط لکھا گیا اور عمران کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو آج یہ اس کا مطلب یہ تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سائفر آیا تھا جس کے بعد عمران خان کا جو موقف تھا وہ مکمل طور پر درست ثابت ہوا کیونکہ عمران خان کی جانب سے یہ چیز واضح طور پر کہی گئی تھی کہ سائفر میری حکومت کے خلاف آیا ہے اور صرف اور صرف اس لیے آیا کہ میں روس کا دورہ کیا اور میں امریکی بلوگ سے نکلنا چاہتا تھا عمران خان کو آج absolutely not کہنے کی سزا دے دی گئی ہے لیکن اگر اس کیس کو جلد سے جلد عدالت کے اندر چیلنج کیا جائے گا تو ایک چیز یقینی ہے کہ آنے والے وقت کے اندر یعنی ایک ہفتہ یا زیادہ سے زیادہ دو ہفتے کے اندر عمران خان کو اس کیس کے اندر زمانت مل جائے گی اور ایک چیز واضح ہے کہ یہ کیس مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا تو آج کچھ مخصوص لوگوں کے لیے کچھ مخصوص جماعتوں کے لیے خوشی کا دن تو ہو سکتا ہے لیکن ایک چیز یاد رکھیں عمران خان مضبوطہ صاحب کا آدمی ہے اس کو توڑنا اتنا آسان کام نہیں ہے جس طریقے سے آج اس نے عدالت کے اندر سب کے سامنے سزا سننے کے بعد کہہ کہہ لگایا یہ ان لوگوں کے موہ پر تماشا ہے جو یہ سوچ رہے تھے کہ عمران خان کو جیل میں ڈالنے کے بعد مکمل طور پر توڑ لیا جائے گا اب آج ایک اور خدشہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے توشہ خانہ کیس کا فیصلہ سنایا جائے یعنی توشہ خانہ نیب ریفرنس کا فیصلہ سنایا جائے اور آج عمران خان کے اوپر ایک اور گرفتاری ڈالی جائے اور اس کے اندر سب سے بڑی بات کہ بشرا بیغم کو بھی گرفتار کر لیا جائے امید ہے آج یہ فیصلہ آ جائے گا جس طریقے سے آج سائفر کیس کا فیصلہ سنایا گیا امید تھی کہ شاید الیکشن سے دو تین دن پہلے سنایا جائے لیکن جد صاحب نے جتنی پھرتی دکھائی آج بظاہر طور پر نظر یہی آ رہا ہے کہ توشا خانہ کیس کا بھی فیصلہ سنا دیا جائے گا اور عمران خان کے ساتھ ساتھ بشرا بیغم کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا اب پاکستان کے اندر سب کچھ پاکستان کی عوام کے ہاتھ میں ہے کہ آٹھ فروری کو جتنی بڑی تعداد میں باہر نکلیں گے دھاندلی کرنے کے امکانات اتنے ہی کم ہوں گے آج عمران خان کی جانب سے واضح طور پر پیغام دیا گیا کہ آپ نے میری فکر نہیں کرنی صرف اور صرف آٹھ فروری کو اتنی بڑی تعداد میں باہر نکلیں کیونکہ پاکستان کے اندر جب تک کروڑوں ووٹر ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں نکلیں گے پاکستان کی تقدیر نہیں بدل سکتی تو تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے ایک بار پھر عمران خان کا یہی پیغام ہے کہ بڑی تعداد میں باہر نکلیں اور آٹھ فروری کو حق ادا کریں اور کیونکہ عمران خان صرف اور صرف آپ لوگوں کی وجہ سے اس وقت جیل کے اندر موجود ہے عمران خان نے اگر ڈیل کرنا ہوتی تو وہ بہت پہلے کر چکا ہوتا لیکن پاکستانی قوم کے لیے وہ آج بھی جیل کے اندر موجود ہے ایک بار پھر آخر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں سائفر کیس کے اندر عمران خان کو دس سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے اور ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی کو اس کے اندر ایک اور چیز سامنے آئی کہ شاہ محمود قریشی کے حلاف جس طریقے سے کیمپین چلائی گے کہ شاہ محمود قریشی عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں گے لیکن جس طریقے سے وہ عمران خان کے ساتھ رہے اب بھی عمران خان کے ساتھ ہیں اور آج عمران خان کے لیے انہوں نے دس سال قید کی سزا کو بھی قبول کر لیا خیر اب پاکستان کی عوام کا امتحان ہے جس طریقے سے عمران خان کے خلاف کیس کیے گئے کیس چلائے گئے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جج صاحب کے جانب سے عمران خان کے وقلہ کو بات نہیں کرنے دی گئی اور اگر عمران خان کے وقلہ کسی دوسرے کیس میں پیش ہوتے تھے تو بہانہ یہ بنایا گیا کہ عمران خان کے وقلہ ہماری عدالت میں پیش نہیں ہوتے تو لہٰذا عمران خان کے وقلہ عمران خان کی وقالت نہیں کریں گے عمران خان کی نمائندگی نہیں کریں گے اسی لیے حکومت کی جانب سے عمران خان کے جو وکیل تھے وہ اپنی مرضی سے لگائے گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو حکومت عمران خان کے خلاف مقدمہ لڑ رہی ہے تو ان کے وقلہ کس طریقے سے عمران خان کے مقدمات کا دفاع کریں گے